اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہے وہ ہمارا ٹوپک ہے فرسٹ یئر انگلیش تو اس کا ہم لیسن نمبر جو ہے وہ ایڈ پڑھیں گے اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک منٹ میں جو ہے وہ پہلے آپ کو اس کا جو ہے وہ تھیم سمجھا دوں دیکھو بچو اگر آپ نے تھیم بڑا الرٹ ہو کے سن لیا توجہ سے سن لیا تو لیسن آپ کو تھیم سننے سے ہی آ جانا ہے ٹھیک ہے نا تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں جی ایک دفعہ نا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے ایک دن وہ بڑا جو ہے وہ اچھے مزاج کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بزرہ وغیرہ یہ وہ کہتا ہے یار میرا دل جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ بے چینسہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ کوئی تفریف وغیرہ جو ہے وہ ہو جائے تو بزرہ کہہ رہے کہ بادشاہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم تو حکم آنے کے لیے تیار ہیں آپ کا وہ کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ جو ہے ہم کوئی بہری جو ہے وہ سفر کے اوپر جو ہے وہ ربانہ ہوئے تو سارے جو ہے وہ وزرہ وغیرہ جو ہے وہ ایگری ہو جاتے ہیں دن مقرر ہو جاتا ہے اور ایٹ لاسٹ وہ دن آ جاتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ بہری سفر کرنا ہوتا ہے جب کشتی دریاں میں جاتی ہے اور جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ کوئی آٹھ دس منڈ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اس میں ایک جو ہے وہ ایرانی غلام ہوتا ہے وہ چیکھنا شروع کر دیتا ہے چلانا شروع کر دیتا ہے وہ سب لوگ جو ہے جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اس کو جو ہے وہ پیار سے سمجھاتے ہیں کوئی ہمدردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن وہ کسی کی سنتا ہے نہیں وہ جتنا اس سے پیار کرتے ہیں وہ اور زیادہ چیکھنا شروع کر دیتا ہے تو آئیسہ آئیسہ جو ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے وہ بڑی بے چینی بڑھ گئی یعنی کہ جو سفر کا جو بیری سفر تھا نا یعنی کہ جو ہے وہ اس کا مزا جو ہے وہ خراب ہو گیا عام روٹین کے اندر اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ یعنی کہ ہم کوئی لانگ ڈرائی میں جا رہے ہیں تو بچے چیکھنا چلانا رونا شروع کر دیتا ہے تو زیادہ بات ہے ہم بھی بڑے ڈسٹرمنس جو ہے وہ وین کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے تو وہ تو پھر بھی وہ تو پھر بادشاہ تھا تو اب بادشاہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ عزاری بات ہے پریشان ہو گیا اس کے چیکھنے چلانے سے کیونکہ سارا مزا جی خراب ہو گیا جو وہ جو یعنی کہ جو ہے وہ بیری سفر کا تھا اس میں نا ایک جو ہے وہ بادشاہ کے نیچے جیسے کوئی جو ہے وہ بندہ حوالدار ہوتا ہے سارجنٹ یعنی کہ جو فوج کا سینئر افیسر ہوتا ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جو ہے وہ اس غلام کو چپا کروا دوں وہ اسے کہنے لگا جی اس سے بڑا کیا عصان ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس غلام کو جو ہے وہ چپا کروا دیں گے اچھا جی وہ آرڈر دیتا ہے جو یعنی کہ دوسرے سپائی ہوتے ہیں اس سے چھوٹے رین کے جو ہے وہ ان کو جو ہے سپائیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اس غلام کو پکڑ کے دریاں میں پھینک دو دریاں میں پھینک دو اچھا جی اس کو پکڑ کے دریاں میں پھینک دیتے ہیں جب وہ اس کو گھوتے آتے ہیں دیکھا لہوی اس کی اب جو ہے وہ بس ہو گئی ہے تو رسیل گر ہے جو کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ اس کو کھینچ کے جو ہے وہ جو کشتی کا پتوار ہوتا ہے نا اس طرح تو اس کے ساتھ وہ لٹک جاتا ہے لٹکے آ کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بڑی خموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کیا جی بڑی خموشی کے ساتھ بڑے وہ لوگ بڑے پریشان بڑے رانیاں پہلے تو یہ چیخیں مارا تھا شور کر رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ اپنا جو خموشی کے ساتھ بیٹھ گیا تو اب بادشاہ نے کہا کہ جو ہے مجھے اس کی دنائی بتائی جائے اس کے ادر کیا حکمت عملی ہے جو آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ خموش ہو گیا ہے بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ سارجنٹ کہنے لگا ہے بادشاہ سلامت کہ جب یہ کشتی میں محفوظ کشتی میں بیٹھا تھا تو اس کو کشتی کی سالمیت کا پتہ نہیں تھا حفاظت کا پتہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی ہم نے پکڑ کر جو ہے وہ دریاں میں پھینکا ہے تو جب اس کو گوتے ہے تو یہ ڈھار گیا کہ اب میں جو ہے وہ مرنے لگا ہوں لیکن اس نے جو ہے وہ دریاں میں اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دا سمجھا اور جب ہم نے اس کو اٹھا کے دوبارہ کشتی کے اندر لے کر آئے تو یہاں اس نے اب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون میں یعنی کہ جو ہے وہ سمجھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ جو ہے وہ چپکار کے بیٹھ گیا ہے اس حقائص سے ہمیں ایک جو ہے وہ سبق میں ملتا ہے کہ اس وقت اب ہم کو جو ہے وہ مسیبت کا یا پریشانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم خود جو ہے وہ اس کا مزا جو ہے وہ چکھ نہیں لیتے ٹھیک ہے جی یہ تو تھا کچھ جو ہے وہ تھیم اب ہم چلتے ہیں جی لیسن کی جانب میں آپ کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یعنی کہ جو ہے وہ پڑھاؤں گا تو بچو بار بار پڑھنے کی وجہ ہے نا یعنی کہ بار بار اب میں نے پڑھا اور مجھے بھول گیا اب میں نے پڑھا بھول گیا ایک دفعہ ہی آپ غور سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری گرنٹی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ جو ہے وہ لیسن نہیں بھولے گا لیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو بچہ بچوں جو وانس ہے نا وانس لفظ وان کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ سی لگ جائے تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ قصے کہانی وانس دیروازہ ڈوگ وانس دیروازہ تھسٹی کرو یہ ہمیشہ جو ہے وہ پاس ٹینس میں استعمال ہوگا ماضی میں قصے میں کہانیاں میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے ایک عرصہ بھی ہوتا ہے ایک مدت بھی بول لیں اس کو جو وانس کا مطلب جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وانس آہ کینگ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور پرشین سلیو پرشین مین ایرانی سلیو مین غلام سلیو اس کا مطلب ہوتا ہے غلام اور سلیو گندہ سیم بورڈ ایک ہی کشتی میں سوار ہو کر بحری سفر میں روانہ ہو گئے سلیو کا مطلب ہوتا ہے بحری سفر کرنا کیا کرنا جی بحری سفر کرنا اب اس کا ماں تجمع کرنے لگا ہوں وانس آہ کینگ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر بحری سفر میں روانہ ہوئے جو غلام تھا وہ جو ہے کبھی جو ہے وہ دریاں میں نہیں گیا تھا and never experience never کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں never کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں and never experience نہ اسے تجربہ تھا اینی کلے مائٹی کسی دکھ مسیبت پریشانی کا after some time کچھ دیر بعد after کا مطلب ہوتا ہے کے بعد before ہوتا ہے پہلے after ہوتا ہے بعد میں after some time کچھ دیر بعد the boat کشتی was hit by a storm hit کا مطلب ہوتا ہے ڈکرانہ یعنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈکرائی storm mean to fan and start and started tozing tozing کا مطلب ہوتا ہے ہچک چولے ہلنا یعنی کہ ہلنا لگا لیں ہچک چولے لگا لیں after some time کچھ دیر بعد the boat was hit by a storm ایک تفاہن سے ٹکرائی اور ایسے ایسے جو ہے وہ اس نے ہلنا شروع کر دیا it was very convent یہ بڑی بے چینی بنی پریشانی بنی فاردہ پیسنجر یعنی کہ مسافروں کے لیے all remain تمام رہے quit خموش except the slave غلام کے علاوہ who in fear جسے ڈر تھا of being drawn ڈوبنے کا be and to cry اس نے جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا and tremble اور کانپنا شروع کر دیا and created اور پیدا کی inconvents بڑی جو ہے وہ بے چینی بے رامی پیدا کی بے تابی بھی بولنے اس کو for the other دوسروں کے لیے the other tried دوسروں نے کوشش کی to pacify him اس کے ساتھ پیار جتانے کی محبت جتانے کی by kindness یعنی کہ ہمدردی کے ساتھ and affection اور پیار کے ساتھ but he did not hear anybody anybody یعنی کہ کسی بھی بندے کی اس نے نہ سنی anybody anybody any کا مطلب ہوتا ہے کوئی جب اس کے ساتھ anybody لگ جائے body کا مطلب ہوتا ہے جسم یعنی کہ انسان کیا جی انسان he did not hear anybody اس نے کسی کی نہ سنی when جب the uneasiness bay chaining lasted longer بھرتی گئی the king also became displaced تو باسسہ بھی جو ہے وہ خفا ہو گیا نراض ہو گیا in that board اس کشتی میں there happened to be a sergeant ایک sergeant sergeant mean اب آلدہ لگا لیں کوئی official لگا لیں who said جس نے کہا with your permission اگر آپ کی اجازت ہو may i quitten him میں اسے خموش کروا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو خموش کروا دوں اب بادشاہ کیا کہتا ہے it will be a great favor favor mean احسان ہوگا favor mean احسان ہوگا the king said بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جو ہے یہ بڑا احسان ہوگا the sergeant order the slave اب ساجن نے غلاموں کو حکم دیا to be throne پھینک دے into the water پانی کے اندر جو ہے وہ اس کو پھینک دے اب into لفظ یوز ہوا ہے گوھو سے دیکھنا بچو یہاں پر into جو لفظ ہوتا ہے نا مثلا کہ یہ دو ہم جگ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس طرح یعنی کوئی سراحی کوئی اس طرح یعنی جو ہے جگ لے لیں کوئی اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ جب کوئی چیز کود کر کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اندر آ جاتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر into استعمال ہوتا ہے into the river into the into یعنی کہ کسی چیز کا کود کر کسی جگہ جانا وہاں ہم into لگاتے ہیں the sergeant order the slave غلام کو حکم دیا to be thrown into the water کے پانی میں پھینک دے so that he could have experienced تا کہ اس کو تجربہ ہو جائے the true danger of life حقیقی خطرے کا جنگی کہ کی خطرے گا اس کو experience ہو جائے تجربہ ہو جائے two person دو آدمیوں نے ثریوں ہمیں سے پھینک دیا ان دا سی سمندر میں and when جب he was about to be drawn ڈوبنے والا تھا they pulled him back to the board ان کو کھینچا کشتی کی جانب and he clung the stern with both of his hand and he clung اور وہ لٹک گیا the stern پتوار کے ساتھ with both of his hand دونوں ہاتھوں کے ساتھ اب clung mean لٹک نہ ہوتا ہے پتوار کیا چیز ہوتی ہے یہ جو ہے ہم کوئی کشتی بنا لیتے ہیں جی بوٹ یہاں پر وہ لٹک گیا لٹک داری بات then he sat down اس کے بعد وہ بیٹھ گیا and remained اور پہرا رہا remained quit خموش this appeared strength to the king یہ بڑا جیو لگا بادشاہ کو وہ could not comprehend did the wisdom in the action taken by the sergeant جو حکمت اور دنائی sergeant نے استعمال کی تو وہ اس کی سمجھ سے بلا تر تھی کس کے بادشاہ کی and he asked for it اور آخر کا and he asked اس سے پوچھا the sergeant sergeant نے جواب دیا before he had experience that danger of being drawn تجربے سے پہلے دوبنے سے پہلے اس کو تجربہ نہیں تھا he know not وہ نہیں جانتا تھا about the safety of the board کشتی کی خیریت کشتی کی حفاظت a man does not realize ایک انسان محسوس نہیں کہتا the worth قدر و قیمت اور safety حفاظت کی from the misfortune جب تک جو ہے وہ بد قسمتی until he had tested it جب تک وہ خود جو ہے وہ بد قسمتی کا مزہ نہ لے لے یہ تھا جی کچھ لیسن تو اب میں ایک دفعہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو تیزی کے ساتھ just transition کروانے لگا ہوں آپ سن لیں ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا اور ارانی گلاب جو ایک ہی سفر جو ایک ہی کشتی میں بیری سفر کے لیے روانہ ہوئے سلے گلام جو ہے وہ کبھی جو سمندر میں نہیں گیا تھا اور ناو سے تجربہ تھا کسی دکھ اور تکلیق کچھ دیر بعد کشتی جو ہے وہ ایک تفان سے ٹکراتی ہے یہ بڑی بیچینی بنی مسافروں کے لیے تمام رہے خموش سوائے گلام کے جسے ڈوبنے کا ڈر تھا اس نے چلانا چیخنا جو ہے وہ شروع کر دیا اور بڑی جو ہے وہ بیچینی پیدا کی دوسروں کے لیے دوسروں نے بڑا اس کے ساتھ پیار محبت جتایا کہ تم خموش ہو جاؤ بٹ اس نے کسی کی نہ سنی جب بیچینی بڑھتی گئی تو بادشاہ بھی خفا ہو گیا نراز ہو گیا اس کشتی کے اندر ایک سارجن بھی تھا جس نے پرمیشن لی بے بادشاہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خموش کرا دوں تو بادشاہ نے کہا اس سے بڑا اور کیا حسان ہوگا سارجن اوڈر دس لے اس نے گلاموں کو حکم دیا اس کو پانی کے اندر پھینک دے تا کہ اس کو حقیقی خطرے کا پتہ لگ جے زندگی کا دونوں آدمیوں نے پکڑ کر اس کو دریا میں پھینک دیا جب وہ ڈوبنے والے تھے انہوں نے اس کو پکڑ کر کششی کی جانب کھینچا تو آ کر اس میں آرام سے بیٹھ گیا بادشاہ کو بڑا حیران لگا بادشاہ نے سارجن سارجن سے اس کی حکمت اور دنائی پوچھی کہ یہ گلام کیوں خموش ہو ہے تو سارجن نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت اس نے پہلے بسیبت کا سامنا نہیں کیا تو پہلے اس نے کشتی کی خیریت نہیں جانتا تھا جب ہم نے اس کو دریا میں پھینکا تو اس نے اپنے آپ کو وہاں تکلیف میں محسوس کیا اور جب یہ ڈوبنے والا تھا تو ہم نے اس کو پکڑ کر دوبارہ کشتی میں جب رکھا تو اس نے اپنے آپ کو سکون محسوس کیا یہ یہ کچھ آج آج لیسن تو امید کرتا ہوں کہ آپ آج لیسن کی سمجھ لگی ہوگئی میں نے تو پوری کوشش کیا کہ آپ کو کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو آپ کو سمجھ نہ لگے امید کرتا ہوں کہ بچو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا میلتے ہوں اسلام علیکم